سلام علیکم میورز آپ سب لو کیسے امید کرتے ہیں کہ سب لو خیر سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبزز و بہت ہی ایزیر سپیلے کر آج کے لئے لیمن چکن پیپر ریسیپی ہے سب سے پہلے دو کلو چکن اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کپ دہی ڈال دینا ہے گارلک اور لسن کا پیسٹ ہے آدھرک اور لسن کا پیسٹ تقریباً ایک چمچ ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ہے تقریباً تین لیمن تے اور یہ ڈال دیا ہے سالٹ آدھا چمچ نمک کالی مرچ پاوڈر تقریباً ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہی مسالے تھے اور بھائی کی ہم کڑے مسالے یوز کریں گے وہ ہم آگے یوز کریں گے اور اس کو دہی میں ہم تقریباً ایک گھنٹے تک میرینٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک گھنٹے بعد یہاں پر ہم تقریباً ایک کپ آئل ڈال دیں گے یہاں پر ابھی ہم ثابت مسالے ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے لونگ تین سے چار ادت ثابت کالی مرچ تقریباً چار سے پانچ تیز پتہ ایک ادت درچینی کا ٹکڑا ایک ادت آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے دو آدھت الائچی ڈال کر اس کو اٹھے دریقے سے فرائے کر لیں گے یہ سارے مسالے آپ نے تقریباً پانچ سے چھ سکنڈ تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا اور جو آنچ ہے وہ آپ چھولی کے آنچ وہ آپ نے میڈیوم کر دینی ہے میڈیوم سے بھی تھوڑی سو سلو اور اس کو اچھی طریقے سے فرائے کرنے کے بعد چکن میرینیٹ ہو چکا ہے گھنٹا ہو چکا ہے ابھی ہم سارا چکن ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے اس میں فرائے کر لیں گے اور یہ دہی کا پانی ہے یہ ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں پر چکن کو اچھی طریقے سے فرائے کرنے کے بعد تین سے چار منٹ تک فرائے کرنے کے بعد یہ سارا دہی ہم ڈال دیں گے اور دہی والے باؤل میں توہر سا دہی بچ گیا ہے تو اس میں ہم تقریباً ٹوڈو سپون پانی ڈال کر اچھی طریقے سے اس میں ڈال دیں گے تو آپ نے اس طریقے میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا یہ تھوڑا سامنے ایڈ کیا ہے اور اس کو بھی مکس کر لیا ہے یہاں پر ابھی ہم پندرہ منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے ہلکی آنچ پر میڈیم سے بھی ہلکی اور کی اچھی طریقے سے یہ چکن گل جائے پاک جائے تو یہاں پر جب چکن پاک جائے تو اس میں یہ دہی کا پانی ابھی بھی ہے اس کو آپ نے خوشک نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے میں ابھی یہ آپ کو بتاتی ہوں تو اس سے پہلے یہاں پر ہم تھوڑا سامنے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پر ابھی ہم کالی مرچ کا پاورڈر ہے یہ آپ نے اسی ٹائم پر ڈالنی ہے تقریباً آدھا ڈبل سپون ہے اور دو سے تین سبز مرچے بھی ڈال دیجئے اور ہرا دنیا بھی اوپر سے ڈال دیجئے اور اس کو مکس کر لیجئے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ بہت زبردست بہت ہی ٹیسٹریز بھی ہے تو یہ جو اس میں پانی بچا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے لئے ایک پیسٹ بنایا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے جو کارن فلور کا پیسٹ ہے یعنی تقریباً آدھا کب سے بھی تھوڑا سا کم پانی ہے اس میں دو چمچ کارن فلور ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد لمز وغیرہ ختم کر کے اس میں ڈال دیجئے جو پیسٹ ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیجئے جو اس میں جو پانی ہے یہ تک سا ہو جائے گا اور اس کا جو سالن ہے وہ بھی بن جائے گا اچھے طریقے سے اور بہت ہی تک سا تیسٹری سا بن جائے گا اور پھر سب سے آخر میں لاست میں آپ نے اس میں لیمن کے پیسز ڈال دینے یعنی لیمن کے سلائز ڈال دینے ہیں اس طریقے سے کٹ کر کے شروع میں ہم اس لئے نہیں ڈال دیں کیونکہ اس کے ساتھ چلکے ہیں تو یہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کا جو سالہ سالن ہے وہ پھر کڑوا بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم نے آخر میں ڈالا ہے اور ایک منٹ تک ہم اس کو بلکل دم پر پکا لیں گے اور پھر ہم نکال دیں گے اس کو بہت ہی تک سا تیسٹری سا سالنگ بھی اس میں ہو گیا ہے اور بہت ہی بردست چکن تیار ہو چکا ہے جو بھی دیکھے گا موں میں پانی آئے گا تو اس کو لازمی ٹرائے کرنا بنتا ہے تو اس کو لازمی ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا اور اس ویڈیو کو زیر سے زیر شیئر کریں کہ ہر کوئی بنا سکے اپنے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے مہمانوں کے لئے خاص کر کے وہ آپ کی بہت دعریفیں کریں گے اللہ حافظ